باگریہ گروہ کے چار شاتیر نکبجن گرفتار جیپور کے شاسنگر میں ڈاکٹر کے گھر سے چُرائے لاکھوں کی جولری اور پندرہ لاکھ کیش واردات کے لئے اجمیر سے آیا کرتے تھے جیپور کی انہیں جگہوں پر درزنوں وارداتوں کا خلاصہ ہونے کی امید خلاصہ ڈی سی پی نورت پارش دیش مک نے کیا انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں شاسنگر میں ایک ڈاکٹر کے یہاں چوری ہوئی تھی جس میں بیس لاکھ سے زیادہ کی جولری اور پندرہ لاکھ روپے کیش چوری ہوئے تھے اسی طریقے سے یہ لوگ پوش خلونی کے مکانوں کی ریکی کرتے ہیں اور وارداتوں کو انجام دیتے ہیں پرائیویٹ وہاں سے جیپور آتے ہیں آٹو کا استعمال کرتے ہیں اب تک چار لوگ پکڑے جا چکے ہیں ان کے پاس سے چار سونے کی چین چار سونے کی ڈائیمنڈ اگوٹھی ایک سونہ ڈائیمنڈ جھمکی جوڑھی دو سونے کی ڈائیمنڈ پینڈل تین لاکھ اکیاسی زار چالیس روپے برامد گینگ کے لوگ ابھی کافی فرار ہیں باقی رقم بھی ان کے پاس شاسنگر تھانے میں کچھ دیروں پہلے سباش نگر قصبے میں ایک بکھی کی یہاں بہت بڑی مہترہ میں جیوڑا اور ان کے گینوں کی نکر جلی کی واردات کاری کی بھی جس پر درمیدر جی، اکھون ساورجو اور ایسی جو شاسنگر ڈائیس ٹی ان کے ایک سنیوب ٹیم بنائی گئی اور ٹیم نے سی سی ٹی فوٹیج کے آدھار پر سی ٹی فوٹیج پر آئے نمبروں کے آدھار پر اس کی کافی جاج پڑھتا لگی اور فائنلی اجمے سے باغریہ گیا گیا ان کے لوگوں کو دستیاب کیا گیا جو اس واردات میں سامان گیا تھا اس میں سارے زیورات ان کی انمانت قیمت لگ بار ٹیس لاکھ روپے کی ہے وہ ریکاور کر لئے گئے اس کے ساتھ ہی تو کیش ریا تھا تین لاکھ اکیاسی ہزار روپے ابھی ریکاور کیا جا چکے چار آروپیوں کو اس میں تب تک گرفتار کر لیا گیا شے شاروں کیوں کہ ابھی اس میں تلاش جاری ہے اس میں گھٹنا کے وقت پروک کے وہاں چلی چپ کر لیا گیا ہے اور آگے بھی اس میں کڑی سے کڑی جوڑ کے اگنیا واردوں کو کھلاسا ہونے کی سماؤنا ہے اس کے سامنے پوچھتا چل رہی ہے تو ابھی تک کی تارمی کا توسندان سے چیز سامنے آئی ہے کہ یہ کیا کہ کبھل پوچھ علاہ کو چلیت کرتی ہے ایک دو دن پہلے آکے یہ ریکی کرتے ہیں کہ کس جگہ پر ہمیں یہ واردہ تاریخ کرنی ہے آنے کا راستہ کیا ہوگا جانے کا راستہ کیا ہوگا اور یہ سب دیکھنے کے بعد یہ جو ہے سب دور ویرے نے وسیارت سا وسیارت س س س س موسیقی